موسیقی عزیز طلبہ السلام علیکم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام اے آئی او یو میگزین کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سادیا پاشا حاضر ہے عزیز طلبہ یکم اگست دو ہزار سات کے قومی اخبارات میں آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلوں کے بارے میں اشتہار داخلہ ملاحظہ کیا ہوگا سمیسٹر خیزان دو ہزار سات کے داخلے پورے ملک اور مشرق وستہ میں شروع ہو چکے ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اکتیس اگست دو ہزار سات تھی جسے بڑھا کر دس ستمبر دو ہزار سات کر دیا گیا ہے عزیز طلبہ شعبہ داخلہ کی طرف سے جاری کردہ حتمی فہرست کے بعد داخلہ حاصل کرنے والے تمام طلبہ و طالبات کو درسی کتابیں بھیجوائی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ریجنل آفیسز اپنے اپنے علاقوں میں موجود طلبہ و طالبات کے لیے ٹیوٹرز کا تقرر کریں گے اس سلسلے میں ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں ڈائریکٹر ایڈمیشن محمد رفیق صاحب اور ڈائریکٹر ریجنل سرویسز علی اسکر حسنین صاحب کو دعوت دی ہے تو آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں رفیق صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جن سٹوڈنٹ نے آٹم دو ہزار ساتھ میں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی میں داکلا فارم جمع کروائے ہیں ان کو آپ ایڈمیشن پروسیجر کے حوالے سے گائیڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی ہے جن طلبہ نے آٹم دو ہزار ساتھ میں اپنے فارم بینکو میں جمع کروائے ہیں وہ ہمارے پاس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی لیجیبیلٹی کوڈنگ اور پنچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جو ہی ان کی فائنل لسٹ ہمارے کمپیوٹر سینٹر سے نکل آئے گی تو ہم ان طلبہ کو کتابیں یا درسی مواد بیجنا شروع کر دیں گے رفیق صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کتابیں نہ ملنے کی صورت میں سٹوڈنٹ کو کس سے رابطہ کرنا جائے اگر کسی طالبیلوں کو وقت پر کتابیں نہ ملیں تو اس کو چاہیے کہ شعبہ داخلہ سے رابطہ کرے یا ہمارا میلنگ آفس ہے ایڈ آفس میں ہی ہے اس سے رابطہ کیا جائے حسنین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ٹیوٹر کی اطلاع نہ ملنے کی صورت میں سٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصلاتی نظام طالب میں ٹیوٹر بڑی اہمیت کا حمل ہے یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے طلبہ اپنے اسادزہ سے طالبیلہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور تعلیم اجتماعات میں شرکت کر کے ان کا رابطہ اپنے دوسرے طلبہ سے ہوتا ہے اگر کسی بھی طالبیلہ کو ٹیوٹر کی اطلاع نہ پہنچ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے علاقائی رابطہ جو قریب ترین اس کا دفتر ہے ان سے رابطہ کرے اور ان سے اپنا ٹیوٹر کا نام اور پتہ حاصل کرے حسنین صاحب ٹیوٹر سے ایویلویشن کے بعد اسائنمنٹ نہ ملنے کی صورت میں سٹوڈنٹ کو کس سے رابطہ کرنا چاہیے اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ طلب علم اپنی مقررہ جو تعلیم اجتماعات ہیں یعنی ٹیوٹوریل بینٹیکس ان میں شرکت کرے اس کی وہاں ملاقات ٹیوٹر سے ہوگی اور وہ اس بات کی شکایت کرے یا ان کے علم میں لائے کہ انہوں نے اس نے مشک روانہ کی تھی اور اس کو مارک شدہ مشک ابھی تک واپس نہیں ملی حسنین صاحب آپ پوسٹ گریجویشن ورکشاپ کے حوالے سے سٹوڈنٹ کو کیا سجیشنز دیں گے ہر اس سیمسٹر کے آخر میں تقریباً پوسٹ گریجویٹس کی سطح پر ہر سبجیکٹ میں تمام ریجنز میں ان کی ورکشاپس کرائی جاتی ہیں اس سیمسٹر میں ورکشاپس کا جو شیڈول تمام علاقائی دفتر کو جا چکا ہے اور ستمبر کے آخر سے یہ ورکشاپ شروع ہوں گی جو اکتوبر کے آخر تک جائیں گے تو علبار طالبات سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں باخبر رہیں اور اپنے علاقائی دفتر سے رابطہ کر کے اپنی ورکشاپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں حسنین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ورکشاپ اٹینڈ کرنا لازمی ہے جہاں ورکشاپ کسی بھی پوسٹ گریجویٹس پروگرام کا لازمی حصہ ہے اور اس میں اگر غیر حاضری پائی گئی تو وہ پورڈے پروگرام میں یا ورکشاپ میں فیل تصور کیا جائے گا علی اسکر حسنین صاحب اور محمد رفیق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا آپ کبھی بھی ہے عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پوری دنیا کے تعلیمی حلقوں میں تعلیمی خدمات کے حوالے سے اپنی نمائی پہچان بنا چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اندرونے ملک اور بیرونے ملک سے سکولرز، اساتزہ اور طلبہ و طالبات یونیورسٹی کے متعلیاتی دوروں پر آتے رہتے ہیں پچھلے ماہ پاکستان کے ساتھ یوت ایکسچینج پروگرام کے تحت بھارت سے نوجوانوں کا ایک وفت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے دورے پر آیا وفت سے باتیں کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا اور روی اقبال اول Shawnہ اقبال اکبال اکبال اگبال اگبال اکبال جانسی نور پروفیسر بنید بربار کبھی چیزی پریش پر آیا بعد اونیورسٹی پہتے تھوڈا لگم سب اگبال اکبال اکبال پروفیسر محفہ متعلی نور سب کھون لید اپنیک ہوتا کھانا تعلیم اس کے نلوہ سے ملول ملتے ہیں آپ کا低یم ملتا ہوتا ہے اس سے ہمین اگنو وہ ملتا ہے ملتا ہے امین نلوہم جد و��اللہ شیر بلک شہن دوسرے میں ملتا ہے جمالا ہوتا ہے اور شہن جبار گروہ جبرا کی غراتTE ہے و بلک ماں ہے اگنو کی کالا دوسرے میں ڈا لایمارہ جلوڈی بسی وجہمانوں کا تانیہ یکنی دون گئی مجھنی دونگا ڈا لایمارہ مباری مجھنی دونگا مجھنی دونگا کا مجھنی دونگا یم شکریر نمogo deception کتنی دونگا جمال پاس مجھنی دونگا 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 لگا انا تگیر امید باروں پیارتھے ہیں۔ جیوی کامیات نگلی ویڈیر آگیا ہے افترانے دیوارے میں کہتے ہیں وہ ایسے مکمل یقین بیديو مجمولی کے لئے محتمل کی وجود ویڈیر شایب شکریہ ہے جیویہ لیکنیان بیشتری ہوجاتے دیوار کرنے کے لئے شروع والٹواز پیدای کتا تس طرح ہمارے آقا ہے مجمواند اور ہمارا میں نے ۔ سوائی تصوائی موجود سوائی مجھے میں سوائی روحی روح ہوجود شکری درستا ہی سوائی مواند ، عشرت میں مواند شروع ہمارے پیدا شریع مجھے دمتا ہمارا اور ہمارا دchester شروع شروع ایسی تھی دیگیگر بھی سوائی بھی یعنی کام دوار بھی کامی شروع تكون تنمیاری کنیم وقت میں ، ہماری اٹھانشان بنیاری ہماری مویدن۔ مرباری مویدنٹوں کا رسول عاشق رومیہ مویدنے سے نمیاری کرنیم جانبا کرنیم quien لے تو ان تصول رقے کی بصور ما اسطین جاتاً ساقورہ بسیرے یا رہیرے اور علاج میں ساستی۔ مجھے اس گھرے کا حصہ، następN哦 18 نوات کو ایک ساتلیٹ ساکر بیشت ریسی تلویش کیسکت ہے اما امن ثوری میں 5 نواتیت مجھے شویش میں بھیрат قائدھر من ازام آباد رس کی تکویل بیوانت کے محکم ایرے ہیں دونطر اقوم ہے ایک تکویل طور پاس شرورت کی تقویل ایرے اور ایرے کو بیورد تیجا کرنے رسالت کے دورنا تقویل ہماری بدورنا ناستی آجتا تماما 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 سنوان سنوان شروری تکویل سنوان سنوان کچھ فرای حول سنوان بگیوی دیریکٹر سٹوڈنٹس افیرز محترمہ شگفتہ حارون نے بھارت سے آئے ہوئے نوجوانوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا دیتے ہوئے مMartan کے بعد نیچنہ پانس کے بچے مطلب اوقات میں کو ملتان کہ ہن ایک سنہا کو نکز۔ کیا تو بکت passers جاز drarahrei کھینڈنٹس اavoواProf抗یم Van Cause off Japan پچھنٹس اشرف مؤ 퍼پسٹر س تیسبر ماأ رہق آدم سنہا خندواند کھینڈنٹس ا評인데요 بشکتہ کچھ رہکتہ تحالی طریقہ دی Willenkou او سنہا بہنوں گا دیتے ہوئے جنگ Pew Prof و چیل چیلڈی šی لی سن رہای سات Zigبتہ ایسی طالبہ وفد کی سربراہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی پورے خطے میں فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے علم کے فروغ اور مقدار کے اعتبار سے قائدانہ مقام حاصل کر شکی ہے اور ہر شعبہ زندگی میں پاکستان کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے میں حکومت کی نمائع مددگار ثابت ہو رہی ہے انہوں نے یونیورسٹی کے نظام تعلیم کو عالمی سطح کے میارت سے ہم اہنگ کرنے کے لیے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ کے اقدامات کو انقلابی قرار دیا اور کہا کہ ان کے دورس اور تاریخی نتائج برامد ہوں گے بھارتی وفت نے یونیورسٹی کے بارے میں تاریخی دستاویزی فلم دیکھی اور یونیورسٹی کے ریڈیو ٹیلیوین سٹوڈیوز اور پرنٹنگ پریس کا بھی دورہ کیا عزیز طلبہ پچھلے دنوں یونیورسٹی فکیلٹی میمبرز کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے زیرے احتمام منقضہ ٹی وی سکرپٹ رائٹنگ کی یکے بعد دیگرے تین ورکشاپز کے کامیاب شرکا کو سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے موسیقی اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم first of all let me congratulate each and every one of you for taking what I consider to be the first step on a new journey on a new road for a new destination what is this new road and what is this new destination i announced last march that this university received a grant of 390 million rupees for a mega project to transform ilama iqbal open university from where it has been to where we would like it to be three key elements in that first element to establish a satellite based television network whereby what you have demonstrated to do and will continue to do on a much larger scale use that network to transmit that information related to your courses initially to 210 stations located in schools colleges and our study centers this is part one the easier part easier part because technology is available v-sats have become very cheap now and we can put those v-sats in all these locations and start to transmit the material and those are going to be interactive materials not just one way traffic of ideas second part is to have some of our courses initially eventually all of our courses that we want to keep on our books use for transmittal of necessary information all those courses need to be transformed third part and this is the most difficult part because establishing the network is very easy we need to find good vendors we need to identify what equipment what kinds of technical resources we need music 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 آئندہ مالی سال میں ملک کے دیگر بڑے پانچ شہروں سے بھی نشریات کا آغاز کر دیا جائے گا